موسیقی اچھا جی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کورس کے اندر گرافک ڈیزائن سے ریلیونٹ کافی سارے کونسپس بھی لین کر لیے اس کے علاوہ ہم نے سوفٹوئرز کے اوپر بھی کافی پریکٹس کی اور ہم نے کافی سارے ٹاسکس اور اسائنمنٹس جو ہیں بنا کے دیکھیں ہم نے کئی چیزوں کو جو ہے وہ ڈیزائن کر کے بھی دیکھا اب اس ٹیج پہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کچھ ایسی انسپریشنل چیزوں کے حوالے سے جو کہ آپ کو بینگ گرافک ڈیزائنر بہت زیادہ مدد کریں گی آگے چل کے اپنے آپ کو جو ہے وہ فلرش کرنے میں اور اپنے آپ کو گروم کرنے میں ان میں سے جو ایک چیز میں اب یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جی آرٹ موومنٹس کے حوالے سے آرٹ انڈ ڈیزائن موومنٹس کے حوالے سے اور اس لیسن میں ہم لوگ لن کریں گے کہ آرٹ انڈ ڈیزائن موومنٹس کیا ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک امپورٹنٹ آرٹ موومنٹ پاپ آرٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ ہوتی کیا ہے اچھا جی آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا کے کسی بھی حصے میں یا کسی ایک ملک میں یا مختلف ملکوں میں کچھ آرٹسٹ اور ڈیزائنرز جب کسی ایک خاص ٹائل کو لے کے آرٹ ورک پروڈیوز کرتے ہیں ڈیزائنز بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر جاتی ہے وہ چیز اور ہم کہتے ہیں کہ جناب علی فلانے وقت کے اندر ان ان ایریاس کے اندر یہ ایک آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ جو ہے یہ فالو کی جا رہی تھی تو اس طرح سے یہ جو ایک کلیکٹیو ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایک خاص ٹائل کو لے کے آرٹسٹس کی اور ڈیزائنرز کی اس کو ہم آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ کا نام دیتے ہیں اچھا ویسے تو اگر ہم ڈسکس کریں دیکھیں ہسٹری کے اندر جائیں اگر آرٹ کی اور ڈیزائن کی تو بے شمار آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹس ہیں اور ایسی ایسی زبدست اور بڑی آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹس ہیں جن کا پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ انفلوینس رہا اور ایون کے ہماری جو دنیا ہمارے اردگرد آج موجود ہے اس کے اوپر ان تمام آرٹ مومنٹس نے ایک بہت گہرے اثرات جو ہیں وہ مرتب کی ہیں ان میں سے کچھ کا اگر میں نام لے لوں تو ایمپریشنزم جو ہے وہ ایک بہت زبدست آرٹ مومنٹس ہے اس کے علاوہ ایکسپریشنزم ہے کیوبیزم ہے اس کے علاوہ جنابی علی ہمارے پاس سورلزم ہے رینیسنس ہے پھر آرٹ نوے ہے اس کے علاوہ ایبسٹریکٹ ایکسپریشنزم ہے یہ ایک بہت لمبی فیرست ہے آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹس کی اور دیفنیٹلی ان تمام کے بارے میں تو ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن یہ نام میں نے آپ کو اس لئے بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگ خود سے ان آرٹ مومنٹس کے اوپر ان آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹس پر ریسرچ کر سکیں اور ان کو آپ خود سے آپ نے ایکسپلور لازمی کرنا ہے اچھا جی اگر ہم بات کر لیں کچھ ان میں سے ایسی ڈیزائن مومنٹس کی بات اگر کریں جو کہ ذرا موڈرن ایرا سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کا تعلق بیسویں صدی کے میڈ سے لے کے تقریباً انڈ تک ہے اور جن کا اثر آج کل کے ہمارے گرافک ڈیزائن کی جو فیلڈ ہے اس کے اوپر بہت گہرا ہے تو ان میں سے ایک آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ ہے پاپ آرٹ یہ جو پاپ آرٹ کے نام سے ایک آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ ہے یہ ایک بہت ہی انفلوینشل آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ ہے جس کا گرافک ڈیزائن پر بہت گہرا اثر ہے اگر میں آپ سے کچھ ویجوالز شیئر کروں یہ ویجوالز اگر آپ دیکھیں آپ لوگوں نے انٹرنیٹ کے اوپر اکثر اس قسم کے برائٹ کلر فل ایمیجز جو ہیں وہ دیکھیں ہوں گے اس سنہ کے ڈیزائنز دیکھیں ہوں گے اس سنہ کی الیسٹریشنز دیکھیں ہوں گی تو یہ جو خاص قسم کے ویجوالز ہیں ان کا جو تعلق ہے یہ ایکچولی پاپ آرٹ مومنٹ سے ہے اچھا جی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں پاپ آرٹ مومنٹ کی ہسٹری کے حوالے سے یو ایس اے اور یو کے کے اندر نائنٹین ففٹیز میں پاپ آرٹ مومنٹ جو ہے یہ شروع ہوئی اور ہوا یہ کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ورلڈ وار جو ٹو جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور انڈسٹریلائزیشن اپنے پیک پہ تھی اور دنیا بھر کے اندر فیکٹرییاں جو ہیں وہ وجود میں آ رہی تھیں پروڈکس بن رہی تھیں برانٹس بن رہے تھے سلیبرٹیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہو رہی تھیں اور خاص طور پر یہ تمام چیزیں یہ جو پورا ایک کلچر تھا جس کو ہم پاپولر کلچر کے نام سے پاپولر امریکن کلچر کے نام سے جانتے ہیں یہ خاص طور پر اس دور میں امریکہ میں اور کسی حد تک یوکے میں اور دیگر یورپین کنٹریز میں بھی کافی زیادہ پاپولر ہو رہا تھا تو جناب اسی کلچر کو لے کے اس وقت کے جو آرٹس اور ڈیزائنرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسی کلچر کو بیس بنا کے ہم جو ہے وہ ڈیزائنز بنانا شروع کریں اور پینٹنگز بنانا شروع کریں سکلپچرز بنانا شروع کریں اور اس طرح سے یہ مومنٹ جو ہے یہ وجود میں آگئی اچھا کچھ اس کی خاص کریکٹرسٹک کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایک بہت خاص جو کریکٹرسٹک ہے وہ اس مومنٹ کی وہ ہے جیسے میں نے بھی آپ کو امیجز دکھائے یہ بہت زیادہ برائٹ اور ویوٹ قسم کے کلرز جو ہیں وہ یوز کرتے تھے جو آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ کے آرٹس تھے اور ڈیزائنرز تھے اور اس کے علاوہ جنابی علی ایک اور چیز کیا تھی سبجیکٹ میٹر جو تھا وہ بڑا ایک ڈیفرنٹ سا تھا اس آرٹ مومنٹ کا یہاں پہ ریکگنائزبل امیجری جو تھی وہ استعمال ہوتی تھی فرام پاپولر کلچر یعنی کہ یہ لوگ کن چیزوں کو اپنا سبجیکٹ میٹر بناتے تھے یہ اپنے ڈیزائنز میں اپنی پینٹنگز میں اپنے آرٹ ورکس میں سیلیبرٹیز کو لے لیتے تھے پروڈکٹس کو لے لیتے تھے اور انڈسٹری سے ریلیمنٹ کچھ ایسے ایمیجز لے لیتے تھے جو کہ بہت ہی عام جو ہے وہ سوسائٹی کے اور کلچر کے بہت عام ایمیجز جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے تھے اس وقت اچھا جی اس کے علاوہ یوز آف پیپر کٹنگز اور سکرین پرنٹنگ یہ ایک چیز جو ہے وہ اس دور میں کافی فیموس ہوئی آرٹس میں اور ڈیزائنرز میں کہ پیپر کٹنگز جو ہے یہ استعمال کرتے تھے اپنے دیزائنز میں اور اپنی پینٹنگز کے اندر اور جس طرح سے میکزینز میں سے سیلیبرٹیز کے ایمیجز لے کے ان کو یہ پیپر کٹنگز کو یوز کرتے تھے اپنی پینٹنگز میں اور ڈیزائنز میں اسی طرح سے سکرین پرنٹنگ کے نام سے یہ پرنٹنگ کی فارم جو ہے یہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ فیموس ہو گئی تھی جس کی مدد سے یہ فلات کلرز کو بڑی آسانی کے ساتھ پرنٹ کر سکتے تھے اور اپنے ڈیزائنز کا حصہ بنا سکتے تھے اچھا جی بات کرتے ہیں اس مومنٹ کے کچھ فیموس ڈیزائنرز اور آرٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا نام ہے پاپ آرٹ مومنٹ کے حوالے سے وہ ہے جی انڈی ووہال انڈی ووہال جو ہیں یہ ایک بہت ہی فیموس ڈیزائنر اور ایلسٹریٹر تھے اس دور کے اور ان کی اگر میں آپ کو کام تھوڑا سا شیئر کروں تو یہ ایک ایمج آپ نے بہت زیادہ دیکھ رکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر جس میں فیموس ایکٹرس ہالی ووڈ کی فیموس ایکٹرس مارلن مونرو جو ہے اس کے پورٹریٹس کو انہوں نے ریپیٹ کر کے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ پینٹنگ جو ہے وہ تشکیل دی تھی اسی طرح سے کیمپ بیل سوپ جو ہے اس کو انہوں نے لے کے اس کے ڈیفرنٹ فلیورز کو جو ہے وہ انہوں نے ریپیٹ کیا اور ایک پینٹنگ جو ہے اس کی شکل انہوں نے دے دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے سیمپل اور اچھوتے قسم کے ٹاپکس انہوں نے لیے لیکن ان ٹاپکس کی وجہ سے اس موومنٹ کا جو تعلق تھا وہ بن گیا گرافک ڈیزائن سے کیونکہ گرافک ڈیزائن کا تعلق بھی بسیکلی انڈسٹری سے ہی ہے اچھا جی اسی طرح سے ایک اور بہت فیمس آرٹس اس دور کے روئے لکٹنسٹائن یہ روئے لکٹنسٹائن بھی ایک بہت فیمس اس وقت کے آرٹس تھے اور انہوں نے جنابی علی بہت زیادہ انسپیریشن تھی ان کے مائنڈ میں کومک سٹرپس کو لے کے کومک سٹرپس جو اخبار کے اندر مختلف خاکے جو ہیں وہ چھپتے ہیں ان کو ہم کومک سٹرپس کہتے ہیں اور یہ خاص قسم کے انہوں نے ڈیزائنز اور پینٹنگز بنائے کومک سٹرپس کو لے کے جس طرح سے ان ویجولز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرن چھوٹی چھوٹی سیچویشنز لے لیتے تھے اور یہ پینٹ کرتے تھے اور بناتے تھے جنابی علی پینٹنگز اور ڈیزائنز کومک سٹرپس کے پیٹرن کے اوپر تو یہ کچھ اس وقت کے اس آرٹ مومنٹ کے مشہور دو جو پینٹرز اور ڈیزائنرز ہیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کو انفرمیشن دی چلیں اب آ کے بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن میں آج کے دور میں بھی پوپ آرٹ مومنٹ جو ہے یہ اپلائے ہو رہی ہے کس طرح سے اپلائے ہو رہی ہے آپ اس لوگو کو دیکھیں بہت ہی مشہور زمانہ لوگو ہے جنابی علی ایک فاس فوڈ چین کا اگر اس پہ آپ غور کریں تو یہ لوگو آپ نے پہلے بھی کئی بار دیکھا ہوگا لیکن اس کے کلرز پہ اور اس کے سٹائل کے اوپر اب اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو تعلق ہے وہ پوپ آرٹ مومنٹ سے ہے اور اسی آرٹ مومنٹ کے سٹائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس لوگو کو ڈیزائن کیا گیا ہے اسی طرح سے یہ ایک بہت ہی مشہور کیچپ کا برینڈ ہے اس کے کچھ یہ ایڈز اور اس کے کچھ ویجولز اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنابی علی پوپ آرٹ مومنٹ کی طرح سے ہی بہت برائٹ اور ویوٹ کلرز فلیٹ کلر جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ سٹرپس کا استعمال آپ کو نظر آتا ہے اور بڑا خاص ایک یونیک سا سٹائل ہے پروڈٹ کو دکھانے کا جو کہ پوپ آرٹ مومنٹ کے اندر عام طور پر استعمال کیا جاتا رہا تو یہ ہم لوگوں نے بات کی ڈسکشن کی پوپ آرٹ مومنٹ کے حوالے سے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کافی ڈیٹیل میں کہ یہ مومنٹ کیا تھی اچھا اب آپ لوگوں نے مختلف جو ڈیزائن مومنٹ ہیں آرٹ انڈ ڈیزائن مومنٹ ہیں ان کو آپ نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے اور ان کو آپ نے جو ہے وہ فالو کرنا ہے اور اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوگا اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی ڈیزائن بنانے لگیں گے اور آپ کو آئیڈیا نہیں آرہا ہوگا تو آپ کسی ایک آرٹ مومنٹ سے کوئی ایک سٹائل جو ہے اس کو اگر آپ کا پتہ ہوگا آپ کو پتہ ہوگا اس سٹائل کا آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ایک بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا بہت کوکلی جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اور بڑے creative designs جو ہیں وہ different mediums کے اندر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیسن میں میں آپ لوگوں سے ایک اور اسی طرح کی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی جو ہے وہ زبدس قسم کی آرٹ انڈ ڈیزائن موومنٹ کے حوالے سے بات کروں گا اور نیکس لیسن میں انشاءاللہ اس پر discussion کریں گے